پڑی دوسری پڑیے تیرے قدموں میں جو گئے غیر کا موکیاں دیکھیں آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑیے صلی اللہ علیہ کا یاد رسول اللہ و سلم علیہ کا یاد حبیب اللہ چھینکی چھنی دایا چھینکی چھنی دایا چھینکی چھنی دایا بچے اللہ والی تار سوڑے سانیاں والی تار بچے اللہ والی تار سوڑے سانیاں والی تار میرے مرشد والی تار چھینکی چھنی دایا چھینکی چھنی دایا چھینکی چھنی دایا اللہ 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 چھینکی چھنی دایا چھینکی چھنی دایا چھینکی چھنی دایا اپنی لگل لگا دے اپنی لگل لگا دے اپنی لگل لگا دے میری خودی مٹا دے میری خودی مٹا دے اپنی لگل لگا دے چھینکی چھنی دایا چھینکی چھنی دایا وچے اللہ والی تار سوڑے سانیاں والی تار وچے اللہ والی تار سوڑے سانیاں والی تار میرے مرشد والی تار چھینکی چھنی دایا چھینکی چھنی دایا مسروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے مسروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے مسروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے اپنا تو حق سکھا دے اپنا تو حق سکھا دے اپنی لگل لگا دے چھینکی چھنی دایا چھینکی چھنی دایا وچے اللہ والی تار سوڑے سانیاں والی تار وچے اللہ والی تار سوڑے سانیاں والی تار غوثِ عظم والی تار ہاں پیرے پیراں والی تار میرے میراں والی تار شاہے چھینکی چھینکی دایا چھینکی 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 دایا چھینکی چھینکی دایا مولا انہیں جگہ دیں اپنی لگن لگا دیں چھیڑا این چھڑی دیا اے وچھے اللہ والی تار ہاؤں سے عظم والی تار پیرے پیرا والی تار میرے میرا والی تار شاگے چھیڑا والی تار چھیڑا این چھڑی دیا ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسی پناہ بتا دیں اپنی لگن لگا دیں چھیڑا این چھڑی دیا اے وچھے اللہ والی تار ہاؤں سے عظم والی تار میرے مرشد والی تار چھیڑا این چھڑی دیا اے چھیڑا این چھڑی دیا اے مولا اُبید کو بھی قلبِ سلیم دے کر مولا اُبید کو بھی قلبِ سلیم دے کر ہم آشنا بنا دیں کامل اسے بنا دیں اپنی لگن لگا دیں چھیڑا این چھڑی دیا اے وچھے اللہ والی تار سونے سایا والی تار میرے مرشد والی تار چھیڑا این چھڑی دیا اے وچھے اللہ والی تار خدا تجھے کسی تُو پاس آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں چھیڑا این چھڑی دیا چھڑا این چھڑی دیا این ڈاو!! اللہ 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 جلال و جلل شان و جلل ذکرہ سلے علی نبینا 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 سلے علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محامد سیدی آلہ حضرتنا اہل سنت الشاہ امام مدبا خانہ الرحمت الرحمان کا وہ کلام پیش کروں گا غالبی زمین دی غالبا اس کا شیر تھا کہ دل ہی تو ہے نا سنگو خشت درد سے بھرنا آئے کی روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کی اس میں ایک شیر غالبا کہا تھا کہ ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی سنو سنو باب سبحان اللہ کہنا شاہر غالب لکھ بھی محبوب کے لئے کہا ہاں نو نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کی اس کی گلی میں جائے کی تو آلہ حضرت نے اس زمین پر نات کھنی نات کھنی نات دھوکرے سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا دھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پڑھئے سلِ اللہ نبی یہنا سلِ اللہ محمد رخصتِ قابلہ کشور غشتِ غمیں اٹھائے کیوں رخصتِ قابلہ کشور غشتِ غمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی غمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی غمیں جگائے کیوں پڑھئے سلِ اللہ نبی یہنا سلِ اللہ محمد آج سے چوبیس سال پہلے میرے ایک واریم آئے تھا نائنڈی ٹو میں فرقتِ طیبہ اس قولیم کا نام تھا فرقتِ طیبہ اس قولیم میں میں نے یہ کلام پڑھا تھا اسی طرز میں آج اسی طرز میں پڑھنا ہوں پڑھئے سلِ اللہ نبی یہنا سلِ اللہ محمد جان گئے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان گئے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازِ دوا اُٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزا نازِ دوا اُٹھائے کیوں پڑھئے سلِ اللہ نبی یہنا سلِ اللہ محمد سلِ اللہ محمد سلِ اللہ محمد سلِ اللہ محمد اب تو نہ روک اے غنی عادتِ سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادتِ سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں ہاں میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں بار نہ تے غبیب کو پالتے ہی غریب کو ہم کوئی حضور پہ بوجھ تھوڑی تھے جب مدینہ گئے تھے نا ہم حضور پہ بوجھ تھوڑی تھے ہم وہاں پڑھے رہتے نا تو حضور ہم کو نبھاتے کھلاتے کھلاتے پالتے ہی ہمیں حضور پہ ہم خود ہی چھوڑ کے آگئے تھے خود ہی چھوڑ کے آگئے تھے امام کہتے ہیں کہ بار نہ تے غبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں پڑھئے سلِعلا نبی اے نا سلِعلا محمد سلِعلا بارِ جلال اُٹھا لیا گرچِ کلے جا شک ہوا شہان اللہ یوں تو یہ ماغے سب زالن نظروں میں دھان پان ہے شہان اللہ مابو کی نگلی اُٹھی تھی اُن کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہیں قمر دبا ہے نا دبا دبا ہے نا دبا ہے نا جس کو دھبا مل جائے داغ مل جائے عشق کا تو وہ پھر اس کو مٹا دا نہیں ہے یہ داغ عشق ہے اس کو کوئی مٹا دا نہیں ہے اللہ اکبر امام کہتے ہیں کہ اُن کے جلال کا اثر دل سے لگائے قمر چوکے ہو لوٹ زخم پر داغ جیگر مٹائے کیوں چوکے لوٹ زخم پر داغ جیگر مٹائے کیوں سلِعلا 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 محمد محمد آشقوں کے لئے تو یہ جرم کوئی کم دھوڑی ہے کہ مدینہ چھوڑ کے آگئے ہیں سلحان مدینہ چھوڑ کے آگئے ہیں یہ کوئی کم جرم ہے آئے آئے تو جس کو یہ جس سے ہی جرم ہو گیا ہو مدینہ چھوڑ گیا ہو وہ جب وطن آ جائے تو اس لئے حالت کیسے ہونے چاہیے وہ روتا رہے افتردہ رہے مدینہ کی یادوں میں کھویا رہے ایسا نہ ہو گئے کی 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 ہا 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 ایسا نہ ہو واقعی اگر ہم لجائیں اپنے جرم پہ لجا رہے ہیں امام کہتے ہیں کہ ہے تو رضا نراصت ہم جرم پہ کر لجائیں ہم کوئی بجائے سوزے غم سازے ترب بجائے نہیں ہوں کوئی بجائے سوزے ہم سازے طرح بجائے کیوں کوئی بجائے سوزے ہم سازے طرح بجائے کیوں پڑھئے سلح اللہ نبی یہ نام سلح اللہ لجپال نبی میرے دردہ دی دبا دینا 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 لجپال نبی میرے دردہ دینا لجپال نبی میرے دردہ دینا لجپال نبی میرے دردہ دی دبا دینا لجپال نبی میرے دردہ دینا لجپال نبی میرے دردہ دینا لجپال نبی میرے دردہ دینا لجپال نبی میرے اے دل روندائیں جان دینے جدنوں کی مدینے نون سانو بی آقا ہوں سانو بی آقا دردہ دینا لجپال نبی میرے سانو بی آقا دردہ دینا لجپال نبی میرے 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 اسی جھولیاں بچا بیٹھے اپنی اپنی جھولیاں پھیلا کر سراپا اجزو انکسار بن کر ہاتھ پھیلا کر میرے ساتھ من کر یہ پڑھو کہ آقا تیری میگہ پلنچے جھولیاں بچا بیٹھے آقا تیری میگہ پلنچے جھولیاں بچا بیٹھے لچ لک لئی میلچ پالا لچ لک لئی میلچ پالا لچ لچ لک لئی میلچ پالا خانینہ اٹھا دینا لچ لک لئی میلچ پالا کھا لینا اٹھا دینا لجبال نبی میرے درداری دوا دینا آسی دیتا من لائے رب آکے مدینے بیچے پاہ تلبہ دے کتے آدے پیرانج بیٹھا دینا پاہ تلبہ دے کتے آدے پیرانج بیٹھا دینا پاہ تلبہ دے کتے آدے پاہ تلبہ دے کتے آدے دوریاں نے مر آیا منوم جہوریان تے دوریاں نے مر آیا صدلو مدینے آقا صدلو مدینے آقا صدلو مدینے آقا کرو میں گر پانیاں منوم جہوریان تے دوریاں نے مر آیا دوریاں دوریاں پاہ منوم جہوریان تے کھول میرے زل نہیں اڑکے میں کیوے آوا نال میرے پر نہیں ڈاڈا گا غریب آقا کول میرے زل گئی اڑکے میں مکی میں آوا نال میرے پر نہیں اسی تے گھن دیرا تہتوں بڑی دور لالیا صدلو مدینے آقا کرو رگر بانیاں ملوم جنوریاں تے دوریاں نہیں ماریا کون جا کے دسے سونے اللہ دے غبیب لوں صدلو دوارے اتے دکھیا غریب لوں کون جا کے دسے سونے اللہ دے غبیب لوں صدلو دوارے اتے دکھیا غریب لوں دکھیا غریب لوں میرے اتے دیرا کم نسیبیاں نپالیاں صدلو مدینے آقا صدلو مدینے آقا صدلو مدینے آقا کرو مگر بانیاں 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 بلالیوں میں بیٹھ جاؤ طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جاؤ بلالیوں میں بیٹھ جاؤ یہ مار پت کے راستے ہیں اگل دل کے واسطے جنے دیوں سے جا کے مل جنے دیوں سے جا کے مل غزانیوں میں بیٹھ جاؤ جنے دیوں سے جا کے مل غزانیوں میں بیٹھ جاؤ طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جاؤ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سفیں تو سب بچھیں گے عشق والیوں میں بیٹھ جاؤ سفیں تو سب بچھیں گے عشق والیوں میں بیٹھ جاؤ اگر وہ خلوط عزیز تو غزان میں نکل اگر وہ خلوط عزیز اگر وہ خلوط عزیز تو غزان میں نکل سکون چاہیے سکون چاہیے اگر دھم آلیوں میں بیٹھ جاؤ سکون چاہیے اگر دھم آلیوں میں بیٹھ جاؤ سکون چاہیے اگر دھم آلیوں میں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جو چاگا چاگا گل ستان مصطفیٰ کی نوگری گلشن باد گلستان کی نوکری کس کو ملتی ہے مالی کو مالی کا کام کیا ہوتا ہے گلشن کی دیکھ بھال کرنا اس کی حفاظت کرنا کوئی پھول مر جانا جائے کوئی پھول کوئی توڑ کرنا جائے میرے باہ کو کوئی ویرہ نہ کر دے اگریں پانی بھی وقت میں ملے یہ مالی کا کام ہوتا ہے کون کون طلبگار ہے کہ گلستان مصطفیٰ کی نوکری مل جائے اچھا طلبگار تو سب ہیں لیکن یہ مشکل بہت ہے ہاں مسئلہ کر رہا ہم سے طلبگار تو ہر کوئی ہے لیکن مشکل بہت ہے اب دیکھو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ گلستان مصطفیٰ ہیں کیا ہم کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ گلستان مصطفیٰ ہے کیا اور دیکھیں گے اس پہ پھول کون کون سے محبوب کے خاص جن کی آج شب ہے بائیس جماد الثانی سجد صدیق اکبر رضی اللہ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے صدیق کی ایک دن امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی برابر ہوں تو آپ نے فرمایا ہاں ہے عرض کی حضور کون ہے فرمایا وہ عمر ہے تو یہ سن کر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میرے باپ صدیق کی کیا بات ہوئی ان کی نیکیاں کیا ہوئی تو آگا نے فرمایا کہ صدیق کی ایک نیکی ان ساری نیکی مباری ہیں صدیق اکبر فاروق عاظم عثمان غنی مولا علی امام حسن امام حسین سیدہ کائنات حضور کے پاک بیٹے حضور کی پاک بیٹیاں حضور کی آل حضور کے اصحاب حضور کے چانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سارے پھول ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قلستان مصطفیٰ ہے بے شک آپ کون تیار ہے بہت کچھ کروانی دینی پڑے گی ہاں نماز قائم کرنی پڑے گی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ مالی کونسا مالی ہوگا جنج پھول والے کیا آپ کو ٹھنڈک نہ دیں جس کا گلشن ہے جس کی نوکرگی بات کر رہا ہے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ دیں وہ بات کرتا ہے نوکری دو سب سے پہلی بات تو یہ کہ نمازی بننا پڑے گا انشاءاللہ کون کو نمازی انشاءاللہ بنے گا آج سے تے ہوا انشاءاللہ اب اس شیر کو سنو کہ جو چاہت آگے گل ستاں نے مصطفیٰ کی نوکری تو بو اے مصطفیٰ پیغن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بو اے مصطفیٰ پیغن کے مالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک رسائی تنی سہل تو نہیں اتنی آسان دھوڑی ہے بڑی بارگاہ تک رسائی آسان نہیں ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہے سبحان اللہ جو وسیلے والے ہیں نا ان کے لئے مشکل نہیں سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے اور ان تک جانے کے دروازے بہت ہیں بہت دروازے ہیں بڑے دروازے ہیں لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ دو دروازے ایسے ہیں جو بڑے فاسٹ ہیں یوں کہ لو فاسٹ ٹریک سبحان اللہ فاسٹ ٹریک وہ دو دروازے ہیں جہاں سے بندہ جلدی پہنچے گا وہ دو دروازہ کونسا پہلا دروازہ سندہ صدیق اکبر کا دروازہ سبحان اللہ اور دوسرا دروازہ سیدہ کائنات کا دروازہ سبحان اللہ یہ دو دروازے ایسے ہیں کہ جہاں سے جلدی پہنچتا ہے بندہ سمجھ میں ہی بات؟ شاعر نے کہا سنو کیا کہتے ہیں مزفر آپ تک رسائی تنی سگل تو نگی توجہ جاگئے توجہ جاگئے تو یا غمالیوں میں بیٹھ جا توجہ جاگئے تو یا غمالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھے جا قسمت میں میری قسمت میں میری چینے سے جینہ لکھ دے تو بینہ کبھی میرا سفینہ جنت تو ٹھکا نہ آگے مگر دنیا میں اے کاتی بے تقدیر مدینہ لکھ دے تاج تارِ حرم نگاہِ کرم تاج تارِ حرم ہم غریبوں کے دن بھی سمر جائیں گے ہم یہ بے قسام کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خانے اگر جائیں گے تاج تارِ حرم چشمِ رحمت بکشا سوئے مندازِ نظر اے قرشی لطربوں غاشمیوں مطلبی نگاہِ کرم تاج دارے حیرم کہا تم سے کہوں اے رب کے قمر تم جانت غومن کی بطیاں کہا تم سے کہوں اے رب کے قمر تم جانت غومن کی بطیاں در پورکت تو ہے اومی نہ کب کاٹے نہ کٹت ہیں اب ردیاں تھوری پیت میں سودود سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری کہا گے کہا گے کبھی گنگنگی دنظر کبھی سن بھی دولو ہم میری پتیاں تاج دارے حیرم ہو نگاہِ کرم ہو کرم تاج دارے حیرم ہم می کشو مائے کشو میں کشو میں کشو میں کشو میں کش تو بنو یہ میں کشو سو کہہ رہے ہیں جس نے چکھی نہیں اور جس نے چکھی نہیں اس کو پیار بتا میں کیا ہوتی ہے اور جنہوں نے چکھ لی رہا جنہوں نے چکھ لی پتہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شراب عشق احمد عجب اور قیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے اللہ کرے رسیب ہو جائے ایک واقعہ سنا دوں سنو واقعہ سنا دوں سنو واقعہ سنا دوں اس کے بعد پھر میں میرا ہو گیا یہ واقعہ سن لو کہ یہ میں ہوتا کیا میں ہوتی کیا اور جس کو مل جائے وہ کیا کیا کرتا آپ نے سنا ہے سنہ حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالیٰ سنا ہے نا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان الحق کی صدا لگائی تھی ان الحق کی صدا لگائی تو ان کو سولی چڑھا دیا گیا امام علیہ السلام تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان الحق تو کہا ہی نہیں تھا لوگوں نے سنا ہے سنا ایسا انہوں نے ان الحق نہیں کہا لوگوں نے سنا تو ان کو لگا ایسا تو انہوں نے حق نہیں کہا تھا تو کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا انا لحق بھی انا لحق بھی لوگوں نے سنا انا لحق سولی چڑھا دیا امام کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا واقع سنے کہ سنا حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کی جو ہمشیہ تھی وہ بھی ولیہ تھی اور اتنی بڑی ولیہ تھی کہ ان کا ذرف اونچا تھا ان کا ذرف زیادہ تھا ان سے زیادہ مار پڑتی ایک دن دیکھا رات کو بہنہ گھر پہ نہیں ہے تجسس ہوا کہ کہاں گئی اب ولیوں کو تو ولی جانتے ہیں نا ولی دیکھا ولیہ ہے ہی رات کو کہاں گئی کہا اگلی رات کو میں پیچھے جاؤں گا کہاں جا رہی ہیں دیکھو اس نے ہمشیہ کیا کر رہی ہیں دوسری رات آئی تو آپ ایسے ہی سو کے لیٹ گئے آدھی رات ہوئی بہنہ اٹھیں اور چل دی نہیں چلی گئی پیچھے وہ بھی آنکھ کھول کے پیچھے 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 تھوڑی دور گئی تو کیا دیکھا کہ یاکوت اور سونے کی زنجیروں میں جگڑا ہوا ایک جام آ رہا جو ذرا سی پی کے بہک گیا اس نے گدے سے نکھال دیا یہاں کم نظر کا گزر نہیں آیا لہے زرب کا کہا ایک جام آیا تو بہنہ وہ جام پی رہی ہے عشق کا جام پی رہی ہے تو سیدنا حسین بن منصور حلاج موچے کہا بہنہ تھوڑی مجھے بھی تھوڑی مجھے بھی تو بہنہ نے کہا لے پی اب یہ تھوڑی پی جیسے ہی پی عشق کی آگ کے ہوئی اتنے میں ندا آئی غیب سے آواز آئی کون ہے جو میرے لئے قتل ہونے کے لئے تیار ہے کون ہے جو میرے لئے قتل ہونے پہ تیار ہے تو انہوں نے اس عشق کے عالم میں کہہ دیا انا لَا حَقُّ بِهِ میں ضرور اس کا زیادہ حق دار ہوں انا لَا حَقُّ بِهِ میں ضرور اس کا زیادہ حق دار ہوں بس یہ کہنا تھا لوگوں نے سنا آنَا الْحَقُ آنَا الْحَقُ چڑھا دیا سولی آئے 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 یہ شرابِ عشقِ احمد ہے بھئی جس کو مل جاتی ہے وہ تو جان بھی دیتا ہے شرابِ عشقِ احمد کیا جب پرکیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر اقبون مل جائے تو سستی ہے وہ سستی ہے میں کشوں آؤ مدینے چلے چشم ساقی قوسر سپینے چلے ہر میں کشوں آؤ مدینے چلے چشم ساقی قوسر سپینے چلے یاد رکھو یاد رکھو اگر پڑھ گئی ایک نظر جتنے خالی میں سب جام بھر جائیں گے یاد رکھو اگر پڑھ گئی ایک نظر جتنے خالی میں سب جام بھر جائیں گے جام کون سے بھریں گے جام کون سے بھریں گے وہی بھریں گے جو خالی ہوگا بھرے وہی کو نہیں بھرا جاتا اگر جام بھروانہ ہے تو خالی کر ابھی شروع شروع میں کیا دیکھانے ہی آپ نے بابا بلے شاہ کا شیر سنایا تھا پہلے اپنی میں کو مٹا ہوں اقبال کہتا ہے مٹا دے اپنی ہزتی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلدار ہوتا ہے میرے امام کہتے ہیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہے حبیب تو پیارے قید خودی سے رہی داؤنا تھا امام نے بڑی پتے کی بات کی کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہم خود ہی پردہ بنے ہوئے ہیں ان کے جلوے تو عام ہیں جہاں یہ میں گئی جہاں یہ میں زبا ہوئی جہاں یہ خودی کٹی ادھر جلوے ہی جلوے تو اگر بھرنا ہے تو خالی کر یاد رکھو اگر پڑ گئی کے نظر جتنے خالی سب جام بھر جائے گے آج آج اسپیشل خصوصیت کے ساتھ آج کی بائی اسپیشل ہے جماعت السانی کی میرے سجدہ صدیق اگر کی تو میں ان کے لئے منقبت کا نظر ناوش گئی ویسے ہم نے منقبت پڑھتے ہیں غوثبہ کی پڑھتے ہیں خواہیہ صاحب کی پڑھتے ہیں داتا صاحب کی پڑھتے ہیں لیکن یہ سب سے بڑھیں ہیں میرے صدیق جو ہے جب صدیق اکبر کے دستے اقدس پر فاروق عاظم نے بیت کر لی عثمان نے غلینت بیت کر لی مولا علی نے بیت کر لی تو پھر ثابت ہوا نا کہ ان کا سلسلہ سب سے بڑھا فخر سلاسلہ ہے ان کا سلسلہ فخر سلاسلہ ہے آئیے ان کے اشعار سنتے ہیں اس کے بعد چلا میں اجازت چاہوں گا محبت سے پڑھئے گا بیان ہو تو کس دبا سے ملتبا سے بھی کہ اکبر کا ہے یارِ غار محبوب خدا سے بھی کہ اکبر کا ہے یارِ جارِ 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 محبوب خدا سے بھی اکبر تھا محبوب محبوب کہ صدقِ واسطہ صدقِ اکبر کا رسول رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل وہ عالم سے رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل وہ عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدقِ صدقِ اکبر کا یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدقِ اکبر کا ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کریں ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دیں سہارا لے ضعیف و اقویہ صدقِ اکبر کا سہارا لے ضعیف و اقویہ صدقِ اکبر کا خدا خدا اکرام فرماتا ہے اتقا اتقا کہ کے قرآن میں خدا اکرام خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہ کے قرآن میں کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقا اتقا ستیخ اکبر کا کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقا اتقا ستیخ اکبر کا اتقا آپ نے کی تھی نا سجلے والی سنو ہوئے فاروق عثمان علی جب داخل بیعت ہوئے فاروق عثمان علی جب داخل بیعت بنا فقر سلاسل سلسلہ ستیخ اکبر کا بنا فقر سلاسل سلسل سلسلہ ستیخ اکبر کا بنا اب یہ شیر بھی پھنا ہے پیارا شیر ہے ہم جئے گا ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے ہیں بچپن سے لے کرتے ہیں ہر وقت حضور کے ساتھ ہر جگہ اور جب آرام آخری آرام ملا تو وہ بھی کہاں ملا اللہ اس پر شیر سنو کہتے ہیں مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن دشمن علی کا ہے علی کا ہے جو نا سمجھیں صدیق اکبر کا جو دشمن اکبر لٹایا محبوب خدا محبوب خدا اکبر اکبر محبوب خدا محبوب خدا محبوب خدا محبوب خدا اکبر محبوب خدا محبوب خدا محبوب خدا فکدا فکدا خدا ان painter محبوب خدا کو سلام شمع بز میں ہے دایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہے دایت پیلا جس سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد دورود ہم فقیروں کی سرور پیلا کو سلام غوثِ عظم غوثِ امام تو قاون کا جلوائے شانِ قدرت پیلا کو سلام کاش میں شرمِ جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا کو سلام تو مجھ سے خدمت کے پونسی کہے ہاں رضا مصطفی جانِ رحمتِ جا کو سلام حمدللہِ الْعَالَمِينَ وَسْصَلَاتُ وَسْصَلَامُ وَعْرَاسِ الْعَالَمِينَ امام صلیم یا ربِ کریم پروڑ دیگا ربا شاہ بندہ تیرا لاکھ کروڑ کروڑ شکر پروڑ دیگا کہ تُو نے اس لائق کیا کہ ہم یہ مفیل سجا سکے ہم جسے گندے موہ آلے تیرا نام لے سکے تیرے مابو کا نام لے سکے یہ تیرا کرم پروڑ دیگا تُو قرآن میں فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا یا اللہ ہم تیرے اس کرم پر تیرا شکر ادا کرتے کہ تُو نے ہمیں یہ طاقت دی ہمت دی کہ ہم تیرے محبوب کی سنا خانی کر سکے یا اللہ ہمیشہ تیرے محبوب کی سنا خانی اس سے زیادہ اچھے انداز دکھنا نصیب فرمائے اور آج کی اس نفل کو ہم تمام کے لئے ذریعہ نجات بنا دے گناہوں کے کفارے کا سبب بنا دے ہماری بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں نا چاکیاں نا اتفاقیاں بے روزداریاں بے اولادیاں در کر دے یا اللہ تمام بیماروں کو شفاہ دے دے ہم تمام پریشان حال والوں کی پریشان دو فرما دے دے یا رب کریم اس محفل کو منقد کرنے میں جن جن بھائیوں نے جن جن لوگوں نے یا رب کریم دامیں دھرمیں قدمیں قلمیں سخنیں سالیہ ان کی تمام کاویشوں کو اپنی بارگاہ میں کوئی فرما دے حاجی خالد محمد صاحب یا رب کریم انہوں نے یہ شکر صاحب اور جتنے بھی ہیں تو شکر نام جانتا ہے رب کریم تمام کو ان کا عزر اتا فرما دیں دنیا اور آخرت نے ان کا عزر اتا فرما دیں یا اللہ ترے محفل کی محفل سجائی تو ان کی دنیا سجا دے اور ان کی آخرت کو اس سے زیادہ سجا دیں یا اللہ جنت کا حقدار بنا دیں بلا حساب کتاب محفل کی شفاہت کے ساتھ جنت داخل اتا فرما دیں ہم تمام کی بیماریاں پریشن ہیں تو فرما دیں مصیبتیں تو فرما دیں ہمارے پیارے وطن پاکستان کی افادت کر اور جو اس کی افادتیں کر رہے ہیں رب کریم تو اس کی افادت فرما دیں رب کریم جو مانگا وہ بھی دے دے جو نہ مانگ سکتے دیرے علم ہمارے لئے پر اتا فرما دیں آمین مولانا وملجانا ومعوانا غوثنا وغیاثنا ومقیثنا ومعیننا ووکیرنا محمد وعالی وصحابی اجبعین جب دمیم افسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبھی احباب تشریف فرما رہے ہیں لنگر شف کا اتمام ہے سبھی احباب سبزارشیہ تشریف فرما رہے ہیں سبزارشیہ